دوستو آج کے اس گھر کلیو میں ہر استری پرس اپنے سوارت کے لیے وہ ہر کام کر رہا ہے جو کہ اسے نہیں کرنے چاہیے انہی میں ایسے ایک ہے گیر پرسیا استری کے ساتھ سممند بنانا جو کہ صحیح ہے یا غلط یہی آج ہم آپ کو اس بیڈیو کے مادہم سے بتانے جا رہے ہیں لیکن اس سے پہلے سواگت ہے آپ کا ہماری یوٹیوب چینل اگر چینل پر نئے ہوں تو چینل کو سسکرائب کر لیں ساتھ میں ویل آئیکن بھی دبا دیں جس سے ہمارے آنے والے ہر ویڈیو کا نوٹیفیکشن آپ تک آسانی سے پہنچتا رہے دوستو مانتے ہیں کہ پیار کرنا کوئی گناہ نہیں ہوتا اور نہ ہی اس کی کوئی سیما ہوتی ہے نہ ہی یہ صحیح اور غلط دیکھتا ہے یہ کبھی بھی کہیں بھی اور کسی بھی شمیہ کسی بھی جاتی یا دھرم کے ساتھ ہو جاتا ہے لیکن کبھی کبھی دیکھا گیا ہے کہ سادھی صدا اشتریاں بھی گیر پرسوں کے ساتھ سممند بنا لیتی ہیں اس کا ایسا کیا کارن ہے دوستو اس کا مین کارن ہے پت پتنی کے بیچ آپسی تناب کئی وار پت پتنیوں کے بیچ آپسی تناب ایکسٹرا میریٹل آفیر کی بجے بن جاتی ہے بار بار جھگڑے سے پریشان ہو کر محلہ اتنی پریشان ہو جاتی ہیں کہ وہ گیر پرسوں کے ساتھ سممند بنانے کے لیے مجبور ہو جاتی ہیں اور ان کی ایسا کرنے میں روچی بڑھ جاتی ہے لیکن دوستو مانو یا نہ مانو پریم میں بھی مریادہ اور سمجھ کا ہونا بہت جروری ہے آج کے اس گھور کلیوگ میں پرس یا محلائیں صحیح اور غلط کو نہ دیکھتے ہوئے پرائی اشتری یا پرس کے ساتھ سممند بنا لیتے ہیں دوستو کیا یہ سچ ہے کہ ان کے ساتھ دھوکہ دینے کے سمان ہے جن کے ساتھ انہوں نے ساتھ پھیرے یا ساتھ بچن لیے ہوں دوستو گیر پرس یا اشتری کے ساتھ سممند بناتے سمیں جو لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ انہیں یہاں کوئی دیکھنے یا سننے والا نہیں ہے یہ ان کی سب سے بڑی بھول ہے بھگوان کی نجر میں یہ سب ریکارٹ ہوتا جا رہا ہے آپ کس سمیں اور کس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں بھل ہی آپ کو اس کی سجا ترنت نہ ملے لیکن گرن پران کے انشار پر پرس یا اشتری کے ساتھ ابید سممند بنانا سب سے بڑا مہا پاپ بتایا گیا ہے دوستو ایسا پاپ کرنے والے اشتری یا پرس کو دھرم راج کے یہاں ننگا کر اگنی میں جلنے کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور جو اشتری یا پرس اپنے جیون شاتھی کے ساتھ دھوکہ کر گیر پرسوں کے شاتھ رنگ ریلیاں مناتے ہیں انہیں جائنتی نامک نرک میں بھائیانک یاتنہیں جھنی پڑتی ہیں اور ان کے پاپوں کی سجا ملتی ہے دوستو ایسا کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پشند آیا ہوگا اگر ویڈیو پشند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں